معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی پیشگوئی جو صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی کیسے حرف بحرف پوری ہو گئی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس حیران کن پیشگوئی کی جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے تاریخ دانوں کو حیران کر دیتی ہے ایران جو کہ قدیم زمانے میں فارس کے نام سے جانا جاتا تھا دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی اس کی عظمت اور شان کا مقابلہ کوئی بھی سلطنت نہیں کر سکتی تھی اور اسے شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا لیکن پھر ایک لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت سے اس طاقتور سلطنت کے زوال کی پیشگوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشگوئی کیوں کی اور پھر فارس یعنی موجودہ ایران کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا معزز دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس واقعے کی جو اس پیشگوئی کا نکتہ آغاز تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام دنیا کے مختلف حکمرانوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا تو ان میں ایک نام فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا بھی تھا خسرو پرویز جس کی بادشاہت اپنے وقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور بادشاہت تھی اس کا غرور آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا تھا فارس کی عظمت اور شان کا ڈنکہ پوری دنیا میں بجتا تھا اور خسرو پرویز کا نام سن کر ہی دشمنوں کی ٹانگیں کام جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز کو ایک خط پھیجا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے محبت اور امن کا پیغام تھا مگر جب یہ خط خسرو پرویز تک پہنچا تو اس نے انتہائی توہین آمیز روئیہ اپنایا جیسے ہی اس نے خط کو پڑھا اس کا غصہ بڑھ گیا اس نے دیکھا کہ خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس کے نام سے پہلے لکھا گیا تھا جو اس کی غرور بھری فطرت کو گوارہ نہ ہوا اس نے خط کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیا اور حکم دیا کہ عرب میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اسی طرح اس کی سلطنت بھی ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی یہ ایک پیشکوئی تھی جو بہت جلد حقیقت کا روب تھارنے والی تھی پیارے دوستو یہاں ایک لمحہ ٹھہر کر سوچئے کہ اس وقت کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ فارس جیسی عظیم سلطنت جس کی طاقت کے چرچے دنیا بھر میں تھے کیسے مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس پیشکوئی نے حقیقت کا روپ کیسے دھارا اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے فارس کی اس طاقتور سلطنت کو زوال کی جانب دھکھیل دیا بظاہر خسرو پرویز کی سلطنت مضبوط اور ناقابل تسخیر نظر آتی تھی مگر اس کے اندرونی مسائل پہلے ہی سر اٹھا رہے تھے خسرو پرویز کی حکمرانی کے دوران سلطنت کے اندر اقتدار کی کشم کش اروج پر تھی طاقت کے لالچ میں اس کے بیٹے نے اپنے ہی اٹھارہ بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور خسرو پرویز کو قید کر دیا کچھ ہی عرصے بعد خسرو پرویز قید میں انتقال کر گیا مگر اس کے بیٹے کی قسمت بھی زیادہ دیر وفا نہ کر سکی اور وہ بھی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا اس کے بعد فارس کی حکمرانی ایک کے بعد ایک کئی حکمرانوں نے سنبھالی مگر کوئی بھی زیادہ عرصے تک حکومت نہ کر سکا شاہی خاندان کی بربادی اور داخلی ساسیوں کی وجہ سے سلطنت اندر سے کمزور ہوتی گئی درباریوں اور حکومتی عودے داروں کے درمیان اختلافات نے سلطنت کو مزید زوال پذیر کر دیا ہر نیا حکمران اقتدار کے کھیل میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتا مگر نتیجہ یہ ہوتا کہ سلطنت مزید بکھر جاتی لہٰذا یہاں سے ایک دلچسپ موڑ کا آغاز ہوا فارس کی اس داخلی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارد گرد کے علاقوں کے قبائل اور دشمن فوراں حرکت میں آگئے انہوں نے سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور حملے شروع کر دیئے اس دوران مسلمانوں کی قیادت نے بھی ان حالات کو بغور دیکھا اور اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دی یہ دور مسلمانوں کی زبردست حکمت عملی اور اللہ پر پختہ یقین کا دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے پہلی بار فارس کی سرادوں کی طرف توجہ دی اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لکب دیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی قیادت میں فارس کی سرادوں پر مہمات کا آغاز کیا ان کی جنگی حکمت عملی نہایت حیرت انگیز اور مؤثر تھی وہ ایک ایسے سپاہ سالار تھے جو نہایت پرتی اور زہانت سے اپنی فوج کی رانمائی کرتے تھے ان کی سب سے پہلی بڑی کامیابی کوئیت کے علاقے کی فتح تھی جو اس وقت فارس کا حصہ تھا اس فتح نے فارس کی سلطنت کو خبردار کر دیا کہ مسلمان کوئی عام مخالف نہیں ہیں بلکہ ان کے حوصلے اور جنگی حکمت عملی بے مثال ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف ایک سال کے اندر گیارہ بڑی جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی ان فتحات نے فارس کی سلطنت کو مزید کمزور کر دیا اور انہیں حیرت میں مبدلہ کر دیا کہ آخر یہ مٹھی بھر عرب مسلمان اتنی بڑی سلطنت کو شکست کیسے دے رہے ہیں فرات کے کنارے چھوٹے بڑے کئی شہر مسلمانوں کی فتحات کی گواہی دینے لگے یہ کامیابیاں نہ صرف مسلمانوں کی جنگی طاقت کا مظر تھیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشکوئی کی تصدیق بھی کر رہی تھیں کہ خسر و پرویز کی سلطنت ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی فارس کے لوگ جو کبھی اپنی عظیم سلطنت کے غرور میں مبتلا تھے اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فتحات سے لرزنے لگے دوسری جانے مسلمانوں کی فتحات کا سلسلہ جاری رہا اور اب وقت آ گیا تھا اس بڑی اور فیصلہ کن جنگ کا جسے تاریخ میں جنگ قادسیہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ جنگ تھی جس نے فارس کی عظیم الشان سلطنت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ فارس کے دار الحکومت مدائن کو فتح کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا جائے اس مہم کی قیادت حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی جو ایک ماہر جنگی قائد اور نڈر سپاہ سالار تھے قادسیہ کا میدان وہ مقام تھا جہاں مسلمان اور فارس کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں فارسی فوج کی قیادت اس وقت کا مشہور سپاہ سالار رستم کر رہا تھا جو اپنی جنگی حکمت عملیوں اور بہادری کے لیے مشہور تھا اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی اور فارس کی فوج میں جنگی ہاتھیوں کا استعمال بھی کیا جا رہا تھا جو اس وقت ایک خوفناک ہتھیار تصور کیا جاتے تھے جنگ کے آغاز میں فارسی فوج نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا جسے مسلمانوں کی صفوں میں افرت تفریم مچ گئی مسلمانوں کے گھوڑے ان ہاتھیوں سے خوف زدہ ہو گئے اور پیچھے اٹنے لگے لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کے غیر متزلزل ایمان اور قیادت نے انہیں سنبھالا دیا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو مضبوطی سے سنبھالا اور انہیں ہاتھیوں کو زخمی کرنے اور ان کی آنکھوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا یہ حکمت عملی کامیاب رہی جب ہاتھی زخمی ہوئے اور ان کی بینائی متاثر ہوئی تو وہ اپنی فوج کی جانب بھاگنے لگے جس سے فارسی فوج میں افرت تفریم پھیل گئی اس موقع پر مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور فیصلہ کن طور پر جنگ کا پانچ سا پلٹ دیا رستم جو اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور میدان جنگ میں مارا گیا اس کی موت کے ساتھ ہی فارسی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے نہ صرف میدان جنگ کو فتح کیا بلکہ فارس کی عظیم سلطنت کا زوال بھی یقینی بنا دیا یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکوئی کی سچائی ساری دنیا کے سامنے آیاں ہو گئی خسرو پرویز کی سلطنت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھارنے کی جرت کی تھی ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی اور مسلمانوں نے اللہ کی نصرت سے ایک بڑی فتح حاصل کی تھی پیارے ساتھیوں اس عظیم فتح کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی طاقت اور سچی قیادت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے مزید جاننے کے لیے ویڈیوز دیکھتے رہیے کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس فتح کے بعد مسلمانوں کی حکمت عملی اور فارس کی سرزمین پر اسلام کی توسیق کیسے ہوئی جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان